السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کے ہمارے کلاس تردیم قرآن سورة توبہ آیت نمبر دس سے آج پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ و اولائکہم المعتدون لا نہیں یرقبون وہ دھیان رکھتے ہیں رقبہ را قافبہ رقبہ معنی ہوتا ہے دھیان رکھنا حفاظت کرنا یہ میننگ ہوتا ہے اس کا معنی دھیان رکھنا نظر رکھنا خیال کرنا لا یرقبون وہ دھیان نہیں رکھتے فی مؤمنین ایمان والے کے تعلق سے اللہ قرابت رشتہ داری رشتہ داری کا وَلَا أُرْنَا ذِمَّا ذِمَّةُن مانے ہوتا ہے اہد جو اپنے طرف سے اہد کو یاد میں کسی کو دے وعدہ ذمہ فلانن کے معنی ہوتا ہے ذمہ فلانن یعنی کسی کو بھی فلانا منہ سمبڈی کسی کو بھی مطلب کوئی بھی آئے آگے ذمہ فلانن معنی ہوتا ہے اجارہ حفاظت دینا پنہ دینا تو ذمہ تن جو حفاظت ہوتی ہے ایک حفاظت اس معنی میں حفاظت کہ جیسے ہم آپس میں ایک وعدہ کر لیں کہ بھائی ہم آپ کو پریشان نہ کریں گے ہمارا وعدہ ہے تو یہ ایک حفاظت ہوتی ہے اپنے طرف سے وَلَا ذِمَّةُن تو نہ تو وہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی وعدوں کا خیال کرتے ہیں نہ کسی لحاظ رکھتے ہیں کسی چیز کا وَأُلَئِكَ اور وہ لوگ ہم وَحِي الْمُعْتَدُون ہر سے بڑھنے والے ہیں زیادتی کرنے والے ہیں یعنی کوئی معاملہ اگر ہو جائے تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ یہ بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے تو ہم اس معاہدے کا لحاظ رکھیں نہیں وہ اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی رشتہ داری کا کیونکہ آپس میں بہت سے لوگ رشتہ دار تھے یہ ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا بعض لوگ بعض کے رشتہ دار تھے کسی مومین کے معاملے میں وہ نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ اہد کا یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُوا الصَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَصِّلُوا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَإِدْ پھر اگر تابو وہ توبہ کر لیں اس بد اہدی سے اور اپنے کام سے وَأَقَامُوا اور قائم کریں سیدھا کریں اقام قوم سے بنایا قاف وامی وَأَقَامُوا اور سیدھا کریں الصلاة نماز کو سیدھا کریں مطلب درست کریں نماز کو درست طریقے سے پڑھیں وَآتُو اور دیں الزکاة زکاة کو فَإِخْوَانُكُمْ فَاتُو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا اخوانُكُمْ بھائی ہیں تمہارے فِدِّينی دین میں وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں یعنی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں چاہے رشتہ داری بھی نہ ہو کسی سے اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں وَنُفَصِّلُ اور ہم فَاسْلِ مانی ہوتا ہے جُدَّا کرنا ہٹانا تو الگ الگ کرنا مطلب ہٹانا مطلب الگ کرنا تو الگ الگ کر کے چیزوں کو جب دکھایا جاتا ہے کہ یہ یہ ہے یہ تو پوری واضح ہو جاتی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے پورا اینلائز کرنا وَنُفَصِّلُ اور ہم الگ الگ کرتے ہیں الْآیات آیتوں کو لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لئے یعلمون جو علم رکھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں پس اگر وہ توبہ کریں وہ نماز پائم کریں وہ زکاة ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو جاننے والوں کے لئے وَإِنَّكَسُ اَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِم وَطَعَنُوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرُ وَإِن اور اگر نَكَسَ 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 مہنے ہوتا ہے توڑنا وَإِنَّكَسُ اگر وہ توڑ دیں اَيْمَانَهُمْ یمین کا پلورل ہے اَيْمَان قَسَم اَيْمَانَهُم اگر وہ توڑ دیں ان کی قسمیں مِن بَعْدِ عَهْدِهِم اپنے عَهْد کے بعد بادہ کر لیا اور اس میں قسمیں بھی کھائیں خوب لیکن پھر اس کے بعد اگر وہ اپنے قسموں کو توڑ دیں وَطَعَنُوا طَعَانَا معنی ہوتا ہے مارنا نیزے سے مارنا لیکن جیسے طَعَانَا عِرْزِ کے معنی ہوتا ہے عزت پیوار کرنا تو اس میں عزت پیوار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آدمی باقائدہ کچھ اس سے مارتا نہیں فیزیکلی اس کے بارے میں کچھ غلط سلط بولتا ہے ٹھیک ہے تو طَعَانَا فِدِّن کے معنی ہوتا ہے دین میں فیزیکلی کچھ مارنا نہیں کیونکہ وہ اس کا کوئی ویسا نہیں ہے دین میں الٹی سیتی بات کہنا اخلط اخلط بات کہنا الٹا پلٹا بولنا یہ وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ اور الٹا پلٹا بولیں فِي دِينِكُمْ تمہارے دین میں عیب نکالیں تمہارے دین میں دین مذہب طریقہ کم تمہارے تمہارے طریقے میں فَقَاتِلُوا تو اور اگر اہد کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑا ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں غلط سلط بولیں تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اِنَّهُمْ بے شک لا نہیں ایمان لہم ایمان قسمیں لا ایمانا کوئی قسم نہیں لہم ان کے لئے ان کے لئے کوئی قسم نہیں لَعَلَّهُمْ شاید کہ یہ يَنْتَهُونَ باز آ جائے دکھ جائے پہنی پاس نہیں ہے ان کو اپنے قسموں کا تو کئی پاس نہیں ہے شاید اسی طریقے سے باز آ جائے بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں ان کو لحاظ نہیں اپنے قسموں کا تاکہ وہ باز آ جائیں تو ان سے لڑنا جو ہے بتایا گیا پیچھے وہ اس وجہ سے تاکہ وہ باز آئیں اس باز سے رکھ جائیں اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَسُوا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ اَلَا کیا نہیں تُقَاتِلُونَ تم لڑتے ہو قوما اس قوم سے نَكَسُوا کہ انہوں نے توڑ دیا اَيْمَانَهُمْ اپنے قسموں کو وَهَمُّوا وَا اِرَادہ کیا ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اخراجہ مانے ہوتا ہے نکلنا اخراجہ مانے ہوتا ہے نکالنا اخراج نکالنا جنہوں نے ارادہ کیا اخراج الرسول رسول کو نکالنے کا وہم اور وہ ہیں اور وہ ہیں بدعو کہ انہوں نے بدعہ مانے شروع کرنا ابتداء اسی سے بنتا ہے ابتداء ابتداء لفظ آپ نے سنائی ہوگا ابتداء شروعات وہم اور وہ ہیں بدعو کہ انہوں نے شروع کیا تمہارے ساتھ اول مرہ پہلی مرتبہ میں یعنی انہوں نے ہی شروع کیا تھا یہ لڑائی جھگڑا تم سے کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے اہد توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ میں پہل کی اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین آہ کیا تخشونہ خشیہ یخشہ خاشی یا سے بنتا ہے معنی ہوتا ہے ڈرنا خشیہ یخشہ اتخشہ یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا باون ان کے ساتھ پلورل ہو گیا تخشونہ کیا تم درتے ہو کیا تم در رہے ہو کیا تم درتے ہو ان لوگوں سے یا تم در رہے ہو ان لوگوں سے فاللہ تو اللہ احق زیادہ حق رکھتا ہے ان کے تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو اگر تم یقین رکھتے ہو ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے نہ کہ کسی ہو سے کیا تم ان سے ڈرو گے اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویقزیہم وینصرکم علیہم ویشکس دور قوم مؤمنین دیکھیں پچھلی صورت میں بھی اس طرح اگر مضبون تھا کہ ڈرنا نہیں ہے تم ڈر ہو نہیں گھفرا ہو نہیں اللہ ساتھ ہے تمہارے بہت شرط ہے کہ تم صابر ہو ڈٹے ہو اللہ کے حکام پر اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہو پیچھے شرطیں بتائی تھے نا تو یہاں بھی وہی شرطیں سب ہیں قاتلو لڑوہم ان سے یعذبہم اللہ اللہ سازا دے گا عذاب کا معنی سزا ہوتا ہے اب جانتے ہیں بہت نورمل ورڈ ہے یعذبو تو یعذبو ہے ایکچولی با یہاں پر ساکر ہے یہ قاتلو کی وجہ سے تو امر کے جواب میں جو ورڈ آتا ہے اس پر مزارے میں سکون لگ جاتا ہے تو قاتلو لڑوہم ان سے یعذب سزا دے گا ہم ان کو اللہ بی ایڈی کم تمہارے ہاتھوں اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا تو گبرانہ نہیں ہے یدن کا پلورل ہائیڈی ویخزیہم اخزا یخزی معنی ہوتا ہے رسوہ کرنا زلیل کرنا ویخزی اور رسوہ کرے گا ہم ان کو تو یہ ہم ہے ایکچلی یہ ہم یخزی کے وجہ سے بنایا ہے ویخزیہم اور اللہ ان کو رسوہ کرے گا وینصورکم اور مدد کرے گا تمہاری علیہیم ان کے خلاف ان کے اگنس تمہاری اللہ مدد کرے گا ویشفی شفایشفی معنی ہوتا ہے شفا دینا ٹھیک کرنا ویشفی اور شفا دے گا ٹھیک کرے گا صدور صدر ان کا پلورل ہے صدور اومن ان لوگوں کا مؤمنین جو ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کے دلوں کو شفا دے گا تھنڈا کرے گا ایمان والے کے دلوں کو تھنڈا کرے گا تو شفا دینا دل کا مطلب جو اس وقت تکلیف ہے اس کو ختم کرے گا اور دل کا ٹھیک کرنا یہ دل کا تھنڈا کرنا یہ ایک محاورہ ہے ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوہ کرے گا رسوہ معنی بھی ظلیل ہوتا ہے اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور اہل ایمان کے سینے کو تھنڈا کرے گا وَيُزْحِبُ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيُزْحِبُ اَذْحَابَ يُزْحِبُ اَذْحَابَ معنی ہوتا ہے ختم کرنا دور کر دینا لے جانا اس کو وَيُزْحِبُ ختم کر دے گا غَيْزَ غُصَّا قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کا یعنی مومنین کے ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے عَلَى مَنْ يَشَاءَ جس کی چاہتا ہے اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے وَاللَّهُ وَرَاللَّهُ عَلِيمٌ جَانْنے والا حَكِيمٌ حِکمت والا ہے اور ان کے دل کی جلن کو دور کر دے گا اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے عَمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تُتْرَكُوَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ عَمْ کیا حَسِبْتُمْ تم نے سوچ لیا حَسِبَا معنی ہوتا ہے سوچنا سمجھنا لگنے لگنا جیسے مجھے ایسے لگتا ہے عَمْ حَسِبْتُمْ اس کو ترکہ بولتے ہیں تو چھوڑنا بیسکلی اس کا میننگ ہے عَمْ كَ کیا تم نے سوچ لیا عَمْ كَ تُتْرَكُو تَرَكَ یہ ترکہ مانے ہوتا ہے چھوڑنا اور یُتْرَكُو پیسیب ہو گیا تاکہ ساتھ یہ سیکنڈ پرسن باؤ کے ساتھ پلورال تُتْرَكُو کہ کیا تم نے سوچ لیا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا وَلَمَّ لَمَّ لَمْ کی طرح ہے جیسے نیگیٹیو میں لَمْ استعمال ہوتا ہے ایسی ہے لَمَّ اور ابھی یعلم اللہ نہیں معلوم کیا اللہ اللہ نے علی ما یعلم مانے جانا وہ نہیں جانا اللہ نے ابھی اللذین ان لوگوں کو جنہوں نے جہدو جہاد کیا منکم تم میں سے جہاد محنت کو بولتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا لڑنے کی ویننگ میں بھی آتا ہے کیا تمہارا اگمان ہے کہ تم چھوڑ دیا جاؤگے حالانکہ بھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا جہدو جہاد کیا جنہوں نے منکم تم میں سے وَلَمْ يَتَّقِدُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَمْ اُرْنَا ہِ يَتَّقِدُوا اتَّخَذَا یہ ورڈ بہت بار آ چکا ہے اتَّخَذَا مانے ہوتا ہے بنانا وَلَمْ يَتَّقِدُوا وَنَهِ بَنَایا ان لوگوں نے ٹھیک ہے کن لوگوں نے جنہوں نے جہاد کیا اور انہی کے بارے میں کسی نے کیا یا نہیں کیا تو یہ نہیں جانا کہ کس نے بنایا کس نے نہیں یہ وہی والی بات ہے پیچھے والی وَلَمْ يَتَّقِدُوا وَنَا اُن لوگوں کو ابھی جانا کہ جنہوں نے نہیں بنایا مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے علاوہ میں سے وَلَا رَسُولِهِ اور اس کے رسول کے علاوہ میں سے وَلَا المؤمنین اور مومنوں کے علاوہ میں سے مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر انہوں نے نہیں بنایا کسی کو کیا وَلِجَ وَلِجَ دوست کے میننگ میں ہے دیکھیں وَلِجَ سمجھ لیجئے اس کا روٹ ہے وَاوْ لَامْ جِن وَلَجَ مانے ہوتا ہے داخل ہونا کسی چیز میں اندر جانا ٹھیک ہے تو وَلِجَ وہ شخص جو اندر جا کے پتا کرتا ہے چیزوں کو جو اندر جا کے پتا کرتا ہے یعنی ایک طرح سے آپ اس کو جاسوس کہ سکتے ہیں یا پھر یہ سمجھئے کہ رازدار جو رازدار ہوتا ہے اندر کی باتیں جانتا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر جو ورڈ ہے پیچ پہلے بھی وہ اولیاء وہ اسی میننگ میں ہے کہ انہوں نے دوست نہیں بنایا تو دوست اس میننگ میں نہیں رازدار کی میننگ میں ٹھیک ہے اور جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا دوست نہیں بنایا مطلب رازدار اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو واللہو اور اللہ خبیرون باخبر ہے بیما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرُ مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ مشْرِقِينَ کے لیے نہیں ہیں اَنْ کے يَعْمُرُوا عَمَرَيْعْمُرُوا مَعنی ہوتا ہے بسانا آباد کرنا اسی سے ورڈ ہوتا عمارت بیلڈیں جہاں لوگ بستے ہیں آباد ہوتے ہیں لوگ مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ مشْرِقِينَ کے لیے نہیں ہے اَنْ يَعْمُرُوا وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو شاہدین شاہدی شین حادال شہیدہ مانی ہوتا ہے گواہی دینا شہیدی گواہی دیتے ہوئے عَلَىٰ اَنفُسهم اپنے آپ پر اپنے آپ پر گواہی دیتے ہوئے بالکفر کی یعنی کفر کی حالت میں کفر میں رہتے ہوئے مشرقین کے لیے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مساجدوں کو آباد کریں مشرقوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ خود اپنے اوپر تو کفر کے گواہ ہیں یعنی وہ کفر میں لگے ہوئے ہیں اولئیک حبطت اعمالہم وفی النارہم خالدون کہ وہ لوگ ہیں حبطت برباد ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال ان کے کام حبطت حبطت یہی روٹس تا ساکن یہ مونس کی فورم کی وجہ سے لگا ہے وفی النار اور آگ میں ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں ان لوگوں کے عمال اکارت ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش اللہ انما بے شکد کہ حصر ہے یہ یعنی کہ اس میں تاقید ہے حصر معنی تاقید انما اعمرو بے شک آباد کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو کون من جو آمن ایمان لے آئے باللہ اللہ پر والیوم من ہوتا ہے ڈرنا خاش ولم یخش وہ نہیں ڈر وہ اللہ سوائے اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتا تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور اللہ کے سوائے کسی سے نہ ڈرے فَعَسَا أُولَائِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ عَسَا امید ہے امید ہے اولائکہ کہ لوگ اَنْ يَكُونُوا کہ ہو جائیں مِن الْمُحْتَدِينَ ہدایت پانے والے مسم تو ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں مسم بنے اجعلتم سقویت الحاج وعمارت المسجد الحرام مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آہ کیا جعلتم تم نے بنا دیا جعلہ مانی ہوتا ہے بنانا اجعلتم کیا تم نے بنا دیا سقائت الحاج سقائت مانی ہوتا ہے سقائت سین قافیہ روٹ ہے اس کا مانی ہوتا ہے پلانا پلانا پانی دینا یا کچھ ڈرنک وغیرہ پلانا سقائت پلانے کا کام اجعلتم کیا تم نے بنا دیا ہے سقائت الحاج حاجیوں کو پانی پلانے کے کام کو وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الحرام عمارت ابھی پیچھے والا ورڈ جو تھا عِن مِمْ رَا اسی سے بنا ہے آباد کرنا وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الحرام اور مَسْجِدِ حرام کو عباد کرنا اس کام کو تم لوگوں نے بنا دیا ہے کیا کمن اس شخص کی طرح آمنا جو ایمان لیا بِاللَّهِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَالْيَوْمِ الْآخِر اور آخرت کے دن پر وَجَاهَدَا اور جہاد کیا اس نے فی سبی اللہ اللہ کے راستے میں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجدِ حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لیا اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا لا يستبون عند اللہ واللہ لا يہدی القوم الظالمین لا يستبون استبا استبی معنی ہوتا ہے برابر ہونا سین واؤ یا اس کر اٹھا ہے سوا ان بھی اس سے وڑاتا ہے سوا سبی معنی برابر لا يستبون نہیں برابر ہیں وہ انداللہ اللہ کے پاس اللہ کے نجدیک وہ برابر نہیں ہیں واللہ اور اللہ لا يہدی نہیں راہ دکھاتا ہے القوم ان لوگوں کو الظالمین جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ کے نجدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا ظالم کپلورل ہے یعنی ان کے ساتھ ظالمین اللذین آمنوا وحاجروا وجہدوا فی سبیل اللہ بی اموالہم وانفسہم اللذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وحاجروا اور انہوں نے حجرت کی وجہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں رحمہ نے راستہ ہی ہوتا ہے بی اموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا اعظم زیادہ بڑے ہیں درجتا درجے میں انداللہ اللہ کے نزدی وہ زیادہ بڑے ہیں درجے میں انداللہ اللہ کے نزدی تو ان لوگوں کا درجہ زیادہ بڑا ہے یہ کام نہیں اور وہی لوگ ہم دوبارہ سے ہم ہے اسی وجہ سے وہی ترجمہ کے اور وہی لوگ الفائزون فائز حفوظ ہمانے ہوتا ہے کامیاب ہونا فائز کہتے ہیں کامیاب کو واؤ نون پلورل کے لئے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں یبشیروہم ربوہم برحمت منہ رغوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم یبشیروہم بشرا یبشیرو تبشیر معنی ہوتا ہے بشارت دینا خوش خبری دینا یبشیرو خوش خبری دیتا ہے ہم ان کو ربوہم ان کا رب برحمت منہ اپنی طرف سے رحمت کی اپنے پانس سے اپنی طرف سے رحمت کی خوش خبری ان کا رب ان کو دیتا ہے ورزوان اور خوشنودی رزوان راضی ہو جانا کسی سے خوش ہو جانا ورزوان اور خوشنودی کی و جنت اور جنتوں کی لہم ان کے لیے فیہا ان جنتوں میں نعیم نعمتیں ہوں گی مقیم اقامہ معنی ابھی ہم نے بتایا تھا کسی چیز کو کھڑا کرنا اور اقامہ جگہ کے ساتھ جب آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مقیم ہونا ٹھہرنا کھڑے رہنا جم جانا تو مقیم ایسی نعمت جو باقی رہے ختم نہ ہونے والی ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائی میں نعمت ہوگی دائی میں مطلب ہمیشہ والی تو مقیم کھڑے رہنے والی اینے ختم نہ ہونے والی مطلب ہو گیا دائی میں خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم خالدین خالد ہمیشہ رہنے والے کے لیے بولتے ہیں یعنی پلورل کے لیے خالدین ہمیشہ رہیں گے وہ فیہا ان میں ابدا ابدا مانے بھی ہمیشہ ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ایسے تعقید کے ساتھ بولیں گے ان اللہ بشک اللہ اندہو اس کے پاس عجر عجر ہے بدلہ ہے عظیم بڑا اس کے پاس بڑا بدلہ ہے ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا عجر ہے یا ایوہ اللذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا مت بناؤ آباءکم اپنے ابن جمع آباء اپنے باپ دادوں کو و اخوانکم آخن جمع اخوان بھائی و اخوانکم اور اب اپنے بھائیوں کو اولیاء ولی کا پلورل ہے اولیاء دوست تو ابھی دیکھے پیچھے بھی تھا دوست ولیجہ کا میننگ تو یہاں بھی اسی طرح کے میننگ میں دوست تھے اے ایمان والو اپنے باپو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناو کب راز والا دوست ہے اور کب ہے وہ بھی ان جب استحبو ہا با با اس کا روٹ ہے حبیب آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حبیب پیارے کو بولتے ہیں پیارا ان اگر استحبو وہ پسند کریں کفر کو انکار کو علیل ایمانی ایمان پر ایمان کے مقابلے میں اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو ان کو دوست نہ بناو ومن اور جو یتولا دوست بناے گا ہم ان کو منکم تم میں سے فا اولائی کا تو وہ لوگ ہم وہی الظالمون ظالم ہیں ظلم کرنے والے ہیں یہ ورد ہے کہ کسی کام کو جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہ کرنا جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے تھا اس کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا یہ ظلم ہوتا ہے اچھلی جس ڈھنگ سے جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا وہ طریقے سے نہیں کرنا اور جہاں رکھنا چاہیے تھا جو اس کی مناسب جگہ ہے وہاں پر اس کو نہ رکھنا یہ ظلم ہوتا ہے تو وہ لوگ ظالم ہیں کون جو ان سے دوستیں رکھیں گے تم میں سے اب دیکھیں دوست کے لیے خالی وہ میننگ نہیں ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں اور تم میں سے تو یہ ہے پیچھے سے یہ کنیکٹ ہے یہاں پہ ایمان والوں اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم قل کہہ دو ان اگر کانا ہوئے آباؤکم تمہارے باپ دادا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے پوتے نیچے تک و اخوانکم اور تمہارے بھائی بندو و ازواجکم اور تمہارے بیویاں کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تقشونک سادہا و عشیرتکم اور تمہارے خاندان کے لوگ و عشیرتکم اور تمہارے خاندان کے لوگ و اموالو اور وہ مال اقترفتم تم نے کمایا ہاں اس کو جو تم نے کمایا جو دولت تم نے کمائی ہے وہ دولت و تجارتن اور وہ تجارت تقشونہ تم درتے ہو کسادہا اس کے مندے ہونے سے اس کے تھپ ہونے سے کساد کاف سین دال اس کا روٹ ہے کسادہ معنی ہوتا ہے مندہ ہونا تھپ ہو جانا تو وہ تجارت اور وہ بزنس جس کے تھپ ہونے سے جس کے رک جانے کا تمہیں اندیشہ ہے در ہے خاشین یا وہی روٹ ہے اس کا خاشیہ والا پیچھے یہ ڈسکس ہو چکا ہے اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم درتے ہو وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ تب دیکھیں یہاں پر ہے یہ وَمَسَاكِنُ مسکن سکون کے جگہ جہاں میں ٹھہرتا ہے رکھتا ہے سانس لیتا ہے ٹھہرتا ہے وَمَسَاكِنُ اور وہ ٹھکانے تَرْزَوْنَهَا جن کو تم پسند کرتے ہو یعنی تمہارے پسندیدہ گھر یہ ساری چیزیں پیچھے سے جو بتایا وہ سب چیزیں اَحَبَّ إِلَيْكُم زیادہ پسند ہے إِلَيْكُم تم کو مِنَ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ ساری چیزیں زیادہ عزیز ہیں زیادہ پسند ہے تم کو اگر وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَا تو فَا نتیجے کے لیے آتا ہے ریزلٹ ٹھیک ہے ریزلٹ کے لیے بھی آتا ہے فَا تو نتیجہ کیا ہے پھر کیا ہوگا تَرَبَّسُوا انتظار کرو را با ارسال روٹ ہے اس کا تَرَبَّسَ مانے ہوتا ہے انتظار کرنا بیٹ کرنا تَرَبَّسُوا تو انتظار کرو حتی کب تک یہاں تک کے جب تک انتظار کرو يَأْتِيَ اللَّهُ اللَّهُ لَے آئے بِأَمْرِهِ اس کا امر اس کا فیصلہ تو تم انتظار کرو حتی کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے وَاللَّهُ وَاللَّهُ لا يَهْدِ نہیں ہدایت دیتا ہے ایسے لوگوں کو الفاسقین جو نافرمان ہوتے ہیں جو فسقہ مانے ہوتا ہے ویسے نکل جانا نکل جانا لیمیٹ سے نکل جانا اپنی جگہ سے نکل جانا تو فاسق اسی کو کہتے ہیں جو اپنی حد کروز کر دے اور حدوں کو کی پابندے نہ کرے تو اسی کو نافرمان بولتے ہیں تو فاسقین نافرمان تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا یہی ہمارا سبق ہے آج کا آپ اس کو یاد کریں گے اچھے سے ورس کننگ اس کے لئے افلی جیگا دھیان سے یاد کر جیگا مجھے جیگا جیگا آدم